بعد نماز مغرب ایک دعا پڑی جو بڑی معروف دعا ہے رجب کی اور تقریباً سب کو یاد ہے وہ اس کا ترجمہ میں تبرکن پیش کر دوں تاکہ سب تک کی ترجمہ پہنچ جائے یہ دعا وہ ہے کہ جو مدھے حاضر جو آج جن کی ولادت کے لمجمع ہوئے ہیں ان کے فرزن صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دعا کو اشارت فرمایا تھا اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد امام صادق علیہ السلام کو بابا کی ولادت کی مبارک بات پر ایک اور مل کے صلوات بیتے ہیں محمد و علی محمد اللہم صلی علیہ اچھا اس دعا کا جو پسمنظر ہے اسے سمجھنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے وہ پڑھنے کے لطف میں اضافہ کر دے گا محمد اپنے زکوان نام کے ایک صحابی ہیں جو آتے ہیں امام صادق علیہ السلام کے پاس اور محمد اپنے زکوان کے لیے معروف ہیں سجاد کے نام سے وہ مشہور تھے ایک تو امام سجاد علیہ السلام جو اصحاب امام میں سجاد کے نام سے معروف ہیں وہ محمد اپنے زکوان ہے اتنی کسرت سے سجدے کیا کرتے تھے اور خوف خدا سے اتنا گریہ کیا کرتے تھے کہ آنکھوں کا نور تقریباً چلا گیا تھا یعنی انتہائی عابد اور عارف ہستی ہیں یہ آئے امام کی خدمت میں یہ میں کیوں تمہیں درست کر رہا ہوں دیکھیں کبھی ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جو بظاہر دنیا دار شخص ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ محمد صاحب فلاں موقع کی کوئی دعا بتا دیں یا کسی مشکل میں ہو تو کوئی عمل بتا دیں تو مثلا ہم جیسے ہوں کے لئے بتانا آسان ہوتا ہے اس لیے کہ ویسے وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے وہ دعایں وغیرہ اتنا پڑھنے کا عادی نہیں ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں مثلا زہرت حشورہ کا عمل کیجئے مثال کے تو اوپر دس مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ انہا انزلنا پڑھنے کی خاص تاقید حاجات کی براوری کے لئے مثال کے تو اوپر سورہ واقعہ شروع کیجئے رسپ وست کے لئے مغرب ورشاہ کے درمیان انتہائی مجرب ہے تو وہ عدب اور احترام سے شکریہ عطا کرتا ہے چلا جائے گا لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو ہم رستے کی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو دعا کے معاملے میں تو بڑا کھاپڑ انسان ہے وہ کوئی دعا نہیں چھوڑی بھی اس نے اب آپ کوئی دعا سے بتائیے کہ مولانا صاحب یہ تو دس سال سے پڑھ لوں اچھا بھئی وہ پڑھ لو کہ وہ تو ہر صبح کو پڑھتا ہوں اچھا بھئی وہ پڑھ لو وہ تو میں کبھی چھوڑی ہی نہیں ہے اچھا وہ پڑھ لو وہ تو میں پچیت دفعہ پڑھتا ہوں اب یہ کہ مولانا سوچیں گے بھائی اب اسی کیا بتایا جائے اب دیکھیں یہ ایک فرق ہوتا ہے علمِ قسبی رکھنے والے میں اور علمِ لدنی کے حامل شخص میں ہمارا جو دائرہ ہے نا وہ محدود ہے ایک لیمٹ ہے اس کی میں آپ سے پانچ دس پچیس دعاوں کے بعد کہیں نہ کہ سٹوپ ہو جاؤں گا کہ بھائی اسی طرح نہیں پتا مجھے میں نہیں جانتا پتا نہیں وہ شخص کے جو سجاد کے نام سے معروف ہے جس نے اتنی عبادت کی ہے کہ آنکھوں کا نور چلا گیا ہے وہ اکر امام سے سوال کر رہے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ ماہ رجب مرجب کی کوئی دعا ہے جو میں پڑھ لوں تاکہ اللہ کی خاص رحمت مجھے حاصل ہو جائے اب امام نے اس کے سوال کے جواب میں کہنا شروع کیا یعنی یہ وہ بہنے بے کراہ ہیں یہاں پر جتنا پوچھتے چلے جائے یہ کمی نہیں ہے کوئی جس کا جیسا ظرف ہوگا وہ لے کے جاتا چلا جائے ملکہ صلوات بے دے محمد وآلہ محمد پر تو اب ذرا سوچیں گا کہ امام نے دعا بے اس لیول کی بتائی ہوگی ایک شخص کو بتا دی جائے ایسے شخص کو امام بتا رہے ہیں جس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا زندگی بھر عبادت ہے اور ذکر خدا ہے اسے امام بتا رہے ہیں اب یہ دعا پڑھو خاص رحمت اللہ یہ حاصل ہوگی یہ تمہین سمجھ میں آگئی ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور پھر امام نے فرمایا کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سختہ عند کل شر اے وہ کہ جس سے ہر خیر کے امید لگائی جاتی ہے وآمن سختہ عند کل شر اور جس سے انسان امان طلب کرتا ہے ہر شر کے لئے کہ پروتگار تو مجھے ہر قسم کی آفت اور شر سے محفوظ فرما دے تو ہی ہے جو مان عطا کر سکتا ہے یا من یوٹی من کثیر بالقلیل جو بہت کم کے بدلے بہت زیادہ عطا کرتا ہے سبحان اللہ یا من یوٹی من سعلا اے وہ کہ جو اسے عطا کرتا ہے جو اسے مانگتا ہے یا من یوٹی من لم یس الہو تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تسے نہیں مانگتا ہے یا من یوٹی من لم یارف ہو تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا ہے فرق ہے ایک مرتبہ ہے کہ ایک شخص نہیں مانگتا اسے بھی اللہ عطا کرتا ہے جو نہیں پہچانتا اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے اچھا جب اللہ سبھی کو عطا کر رہا ہے یعنی امام کہہ رہا ہے کہ جو مانگ رہا ہے اسے بھی اللہ دے رہا ہے دعا فقط اپنے روزی روٹی دنیاوی رسک معاملات کے لئے نہیں ہیں دعا بندگی کا اظہار ہے رب العالمین کے سامنے سب سے بڑا دعا کا مقصد یہ ہے کہ پروتگار میں بندہ ہوں تو رب ہے تو بندے کو رب کے سوا کون عطا کر سکتا ہے یہ ایک تعلق کا اظہار ہے اس خاطر ہے کہ آپ نماز زہر اور اثر کی تاقیبات میں ایک دعا کو دیکھیں گے کہ پروتگار اور پروتگار میں اس نفس سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو کبھی سیر نہ ہو سکے اس علم سے پناہ جاتا ہوں جس کا فائدہ نہ ہو کبھی کہوں میں ایسا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کچھ ایسی چیزیں بھی آکے جو بعض جوان ہیں سوال کرتے ہیں تاریخی توپر ان پیچیدگیوں کا معاملہ جس کا تعلق اکیڈمک مباحث سے ضرور ہے اس کے لئے پس منظور ہونا چاہیے پھر آکے وہ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کربلا کے معاملات بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ مثلا شہزاد علی اکبر کی انہوں نے متحر کتنی تھی اٹھارہ برس تھی یا پچیس برس تھی الگ الگ روایات ہیں اب اگر اٹھارہ برس ہو یا پچیس برس ہو مقصد کربلا پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ گریہ کیجئے حضرت علی اکبر علیہ السلام پہ اس حوالے سے مقصد کربلا پہ تذبذب کا شکار نہ ہو جائے تو کچھ علم ایسے کی دن کا باقہ تھا کوئی فائدہ نہیں پر انہوں نے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے بولی سینہ کا وزن کتنا تھا کوئی فائدہ نہیں آپ یہ دیکھیں بولی سینہ نے لکھا کیا ہے یہ اس کی مثال سورہ کہف میں موجود ہے کہ بعض لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ اصحابِ کہف کتنے تھے تو کہتے ہیں کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یا ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا اللہ کہتے ہیں رجمن بلغیر تم اندازے لگا رہے ہو وہ پانچ تھے یا چھے تھے یا ساتھ تھے اس پہ تم کر کے کیا کروگے یہ دیکھو کہ اصحابِ کہف کا مشاہ میں مقصد کیا تھا زندگی سے سبق کیا تھا شہیدہ نے کربلا بہتر تھے یا سو تھے یا سوا سو تھے اس سے آپ کی اکیڈمک بحث کا تعلق ضرور ہے جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن مقصد وہ بہتر میں بھی ہوئی ہے اور ایک سو پچیس میں بھی ہوئی ہے بہت بہت ہو رہی ہے اسی میں ایک ہے پردگار میں پناہ چاہتا ہوں ایک ایسی من صلات اللہ تعرفہ اس نماز سے پناہ چاہتا ہوں جو تیری بارگاہ میں بلند نہ ہو وَمِن دُعَيْنْ لَا يُسْمَ میں اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں کس دعا سے جو قبول نہ ہو نہ کہ اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو سنی نہ جائے چاہے دعا قبول نہ بھی ہو اللہ کی بارگاہ میں سن لی گئی مقصد پورا ہو گیا یہ میں اس کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ اللہ تو دے گا جو اسے مانگ رہے ہیں اسے بھی دے گا جو نہیں مانگ رہا اسے بھی دے گا کہ جو اسے معرفت ہی نہیں رکھتا اگر اللہ نے دعا سن لی ہے دعا کا مقصد پورا ہو گیا عطا کر دے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مسلحت کو دیکھ کر تو نورن علا نور ہے نہ عطا کرے اس وقت اس نے بہت کچھ بہتر کچھ آخرت میں رکھا ہوا ہے یہ دعا مائرہ جب کی دعا سمجھا گی پروردگار 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 اب میں تُسے مانگ رہا ہوں کہ جميع خیر دنیا جميع خیر آخرت اتا فرماتے اور پروردگار شر دنیا شر آخرت سے مجھے بچا لے اور مجھے پناہ اتا فرماتے تیری خوبی یہ ہے کہ جب تُو عطا کرتا ہے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی جب میں دیتا ہوں تو میرا بینک بیلنس کم ہوتا ہے اللہ جب دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی پر انہوں غیر منکو سے مانتے ہیں پر زدنی من فضلے کا یا کریم یہ تو وہ مانگا ہے جو میرے اختیار بروردگار تو اپنے فضل سے اور بڑھا دے اور اس کے بعد امام نے کمال تذر انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ریش مبارک کو تھاما اور اس کے بعد کہنا شروع کیا یہ فقہ اکرام سے سوالات بھی پوچھے گئے کہ فرض کیجئے کہ خواتین کیسے پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کمال اجز انکساری کا اظہار ہے وہ اپنے چہرے کو تھام کر پڑھیں جو مثلا داڑی نہیں رکھتے وہ اسی طرح سے اپنے چہرے کو تھام کر پڑھیں البتہ یہ کہ وہ داڑی کا حکم اپنے مقام پر جو شریطہ پر واجب ہے وہ الٹ بات ہے لیکن یہ کہ وہ پڑھیں اور پکار کر کہیں کہ یاظل جلال والاکرام یاظل نعمائی والجود یاظل منی والتوز حرم شعبتی علی النار اے ذل جلال والاکرام اے نعمتی عطا کرنے والے بے شمار احسان کرنے والے میری داڑی کے سیاح بالوں پر آتش جہنم کو حرام کرتے ہیں یعنی انکساری کا اظہار ہے یہ رجب المرجب کی کچھ مختصر سے عمال ہو گئے روزہ ضرور رکھیے پہلے دن کی خاص نماز بھی ہے بارہ رکعت رکعت میں تین مرتبہ قلق اللہ و احد کے ساتھ اس کو آپ مفاتل جنان میں دیکھ سکتے ہیں ساری تفصیل کا ست موقع نہیں بہرحال یہ تین سٹپس ہیں اچھا رجب اللہ کا مہینہ ہے وسائل الشیعہ میں حدیث ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے سبحان اللہ کسی بھی ٹری کے اس کے لئے فروٹس حاصل کرنے کے لئے جو تین سٹپس ہوتے ہیں وہ تین مہینہ اللہ نے دیئے میں ایک مرتبہ ہوتا ہے پہلے آپ کاش کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حفاظت کرتے ہیں پھر فروٹس کو حاصل کرتے ہیں رجب میں کاش کر لیجئے شعبان میں حفاظت فرمائیے رمضان میں فروٹس حاصل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ بات واضح ہو رہی ہے تو نوے دن ہیں اپنی کردار سازی کے لئے جن کا تعلق ٹوٹا ہوا اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن ویک ہے آ جائیں آجتے آجتے اب تیار کریں اپنا آپ کو تاکہ جب رمضان موارک میں پہنچے دیکھیں جب کسی بڑے کے پاس میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے کچھ پروٹوکولز بھی دو ہوتے ہیں تو جب رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی خدمت میں حاضری ہے تو اس کے کچھ پروٹوکولز ہیں اس کے پروٹوکولز جب کہیں جاتے ہیں کسی اہم جگہ پر تو جسم صاف ہو لباس پاک صاف ہو جب وہاں جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی خدمت میں تو نفس کی کردار کی تہارت کے ساتھ گناہوں کی بخشش کے ساتھ پھر پہنچے رمضان موارک میں اللہ سبحانہ و تعالی کی خدمت میں